محکمہ سوشل فارجسی کے استراک سے آج گورنمنٹ ڈگری کالیج ترال کشمیر میں ایک شجرکاری مہم کا آگاز کیا گیا جس دوران کالیج میں دوستوں سے زائد درخت لگائے گئے اس موقع پر سوشل فارجسی محکمہ کے ریجنل ڈریکٹر محراج ازن ملک کالیج کے پرنسپل محمد فاروق میر ڈی افو پلواما منظور آمد بٹھ اور طلبہ کی ایک خاصی تعداد نے شجرکاری مہم میں حصہ لیا اس دوران شجرکاری مہم کے بعد کالیج میں ایک تقریبی منقض ہوئی جس میں شجرکاری کی احمد پر بحث کی گئی ملک 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 جس پر مکمہ کے برایو محکمہ 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 ملک م ملک 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 موسیقی جہر کے ڈرائیو کا جو ہمارا جہر کے میں چل رہا ہے اسی کا ایک پا حصہ ہے جس کے حضرت ہم آج ہم نے شجرکاری کی ہے ہم نے ایک پیپرس اور کانپر کی تقریباً دو سو پلانٹس لگائے the main purpose was to create the green asset within this college and to beautify the campus through institutional plantation Green India Mission اور Convergence اس میں ہم پنچائتی راج انتشوشنز کو بھی نوالو کر رہے ہیں جیسے بی ڈی سی وی اینڈ ایلائیڈ جو ہمارے پنچائتی راج انتشوشنز ہیں اس کے اطاعت ہم تاکریباً ساڑھے گیرہ لاکھ ہم پلانٹیشن ہمارا ٹارگٹ ہے in addition to that we are going to provide more than 2.5 لیک پاپلرز میل پاپلرز جو ہم دے رہے ہیں distribute to the farmers and our nominal charges ہمارے کالیج میں سے پہلے بھی پلانٹشن رائے ہوا ہے تو ہمیشہ یہ فور فرنٹ پر رہتے ہیں یہاں آتے ہیں جو بھی ہم چاہتے ہیں پلانٹس وہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں اور انفیکٹ ہم پلانٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہر سال جو ہوتا ہے ورلڈ آرورڈ ڈی وہ تو 10 آف اپریل کو ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کشمیر کا جو موسم ہوتا ہے 21 مارشتہ کی پرہار کرتے ہیں جو پلانٹشن رائے ہو پلانٹ کرنا ہوں تو ہم اس سے پہلے ہی کر دیں اس لئے ہم نے آج تو ہے 10 مارش کی تاریخ ہے تو ہم نے سوشل فورسٹی سے ریکیسٹ کیا تھا جو ہمارا ریجنا ڈیریکٹر صاحب ہے ان کو ریکیسٹ کیا تھا ہمیں کچھ پلانٹس پروائیڈ کریں تو ہم اس کے بہت ہی شکر بزارے ہیں اس لئے بہت سارے ہمیں کیوپرس پروائیڈ کے